اسلام علیکم ویلکم ٹو آل ویورز کیا حال ہے سب لوگوں کا ٹھک ٹھاک ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کونسیکٹ آف اوبیہ میٹنگ سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ اوبیہ میٹنگ کیا ہوتی ہے اوبیہ بیسکلی جو لفظ ہے یہ جیپنیز جیپنیز ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بیگ روم بڑا روم اس میں کیا ہے کہ یہ کیوں کی جاتی ہے تو اس کو ہم سوڑا سا پہلے read کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد سمجھیں گے اوبیہ is a powerful approach to strategic planning alignment and execution اوبیہ connects strategy to execution with visible orientation on customer experience it provides a strong backbone for employee engagement people come together in an to contribute to high impact initiatives that enhance business performance thus اوبیہ enables and influences insightful measurement of productivity and business value that benefits all stakeholders of initiatives تو اب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ meeting کیوں کی جاتی ہے actually کسی کسی بھی کمپنی کے اندر تمام departments کے جو heads ہوتے ہیں وہ آتے ہیں sales کے حوالے سے service سے پارٹ سے تو تمام department یہ تقریبا meeting 30 minutes کی ہوتی ہے basically کیا ہوتا ہے کہ اس میں positive اور negative جو بھی رمارس ہوتے ہیں ہر department دیتا ہے یعنی کہ اگر sales کی حوال سے بیٹنگ ہے تو sales والے اپنا بتائیں گے کہ اس week میں یا اس 15 days میں جتنے time کی یہ بیٹنگ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ اس میں sales کی کیا performance جا رہی ہے ٹھیک ہے تو sales کی حوال سے بات کرتے ہیں جو service کی جو نمائندی ہوں گے وہ service کی بات کر رہے ہوں گے کہ اس time period کے اندر کتنے job cards کنے ہیں کتنے گاڑی آئیں ہیں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے جو customer service کے جو نمائندہ ہے وہ customer service کے حوالے سے بات کرے گا کہ اس time کے اندر کتنی complaints آئیں ہیں کتنی complaints resolve ہو گئی ہیں اور کتنی complaints ابھی pending چل رہی ہیں basically اس meeting کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا import دینا import دیتے ہیں کہ improvement کے لیے کہ کہیں کوئی problem آ رہی ہے کہیں کوئی مشکلات آ رہی ہیں کسی department کے ساتھ تو اس کو حل کیا جائے اور اس meeting کے اندر جو ہے company کا جو CEO ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے تاکہ کسی کی طرح سے کوئی بحث اور مباسہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری meeting ہوتی ہے یہ لازمی ہونی چاہیے تو اس سے بہت benefit ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے company کو تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ meeting سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اپیائی meeting کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا benefit ہے اگر پھر بھی کوئی چیز کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ مجھے comments کر سکتے ہیں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو subscribe کریں like کریں اور share کر لیں thank you اللہ حافظ